بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم پیر حق خطیب صاحب کے آستانہ کل و سیدہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت یہاں کے جو خطیب ہیں جناب جہانزیب ہزاروی صاحب وہ بھی موجود ہیں یہاں پہ ہر ہفتے یہ محفل منقل ہوتی ہے جہاں پہ پیر حق خطیب صاحب ہزاروں جو ضرورت مند ہیں ان کو دم کرتے ہیں مختلف امراض کا جو اپنا دکھ لے گی یہاں پہ آتے ہیں ان کو دم کرتے ہیں ہم اس حوالے سے جناب جہانزیب ہزاروی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ کون کون سی امراض کے لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں جس پہ پیر صاحب دم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ شفاہ یاب ہو جاتے ہیں جناب ہزاروی صاحب یہ بتائیے گا کہ کس قسم کی امراض ہوتے ہیں جس کی شفاہ کے لیے لوگ جہاں میں پہلے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیقے یا سیدی یا رسول اللہ وعدالکہ وآسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ کہ اللہ تبارک بار دادا کا کرم مہربانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیقیدہ ختم نبو سبزادہ آپ قطیب حسین علی باچھا سرکار آپ کے یہ تین سو سالہ اس جدی کو ہو چکے ہیں کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کے والد گرامی آپ کے دادا جی بردادا جی رحمت اللہ آ رہی ان کے پاس بھی لوگ آتے تھے مختلف امراض میں مثلا میں کہ آپ جیسے گردے ختم ہو گئے کینسر کے لوگ آتے ہیں فالج کے لوگ آتے ہیں مختلف مرضوں میں یعنی کہ پاکستان ہے کشمیر سے یورپ سے لوگ آتے ہیں کہ جس مرض کا اگر کہیں علاج نہیں ہے لا علاج ہو گاتے ہیں جی کینسر اس کے علاج نہیں ہے لا سٹیج میں چلی گئی ہے فالج کا مریض آتا ہے جی اس کے علاج نہیں ہے جگر ختم ہو گیا ہے تقریبا یہاں پہ سات کروڑ سے زائر جو لوگ ہیں وہ یہاں صرف ہے زیادہ ہوئے ہیں سبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے دم تو انہوں نے کیا ہے کرم اللہ نے کیا حضور کے صدقر الحمدللہ یہاں پہ ہر مرض کا علاج ہے بات یہ ہے کہ جو بھی ارادہ اور نیت سچی لے کر آتا ہے تو اللہ کے پران میں ہر مرض ہی شفاہ ہے ہر مرض کا علاج ہے حضرت علی صاحب جو مریض یہاں پہ آتے ہیں تو صرف ایک ہی دفعہ ان کو دم کی ضرورت ہوتی ہے یا کتنی دفعہ ان کو آنا پڑتا ہے جو دربادشری کی ترطیب ہے یہاں پہ سات عاظرییں دیتے ہیں لوگ ویسے تو اپنی خوشی سے لوگ بے شمار مرتبہ آتے ہیں لیکن دم کے عوالے سے وہ سات افتے یعنی آج بدھ کو دم ہوا ہے مریضوں کو پھر ان کو باچہ سرگاعت تویز دیتے ہیں پینے کے لیے اور بطیوں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جلانے کے لیے پھر سات دنوں کے بعد دوسرا دم ہوتا ہے اس طریقے سے پھر سات سات دن کے وقت پہ واضری بھی دیتے ہیں اور سات سات دم ہوتا ہے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے آپ دم کر رہے تھے بابلپور سے چھوٹا سا بچہ جس کا تقریب نمبر بارہ سار ہو گی اس کی نظر چلی گئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا جی کہ اس کی نظر نہیں آسکتی آج اس کا چوتھا دم تالحمدلہ اس کی نظر بلکل ٹھیک تھا ماشاء اللہ سبحان اللہ اچھا ازاروی صاحب یہ لکھائیے گا کہ کرونا جو بابا پوری دنیا میں اس حبت دہنے ہوئی ہے تو کرونا کے جو مریض ہیں ان کو بھی ایرہا ختیر صاحب دعا کر رہے ہیں یا اس کے لئے درود یا بذائب بتائے ہیں انہوں نے ان کے لئے بھی کیونکہ جہاں پہ یہ تمہیت پہ دربار شریف ہو یا استانہ کر رہا سیدوں یہاں جتنے لوگ آتے ہیں حضور باچہ سرکار چونکہ یہ بابا ایک مرز ہے اور مرز کا انکار تو کوئی کار نہیں سکتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور آپ قرآن کریم بھی پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرز میں لاتا ہوں اور اس کو شفاہ بھی میں دیتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ایک مرز اچھا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں پوری انسانوں کے لئے تو بچہ سرکار ان کے لئے الحمدللہ ارواق اپنی نماز میں عبادت میں اجتماعی پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی موزی مرز عالم اسلام کے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ انسانوں کو شفاہ نصیب فرمائے بیر صاحب نے کچھ کرونا کے حوالے سے بتایا کب تک مرز جوہا پتن ہو جائے گا بین کی بات ہوئی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ باتیں ایسی مرزوں کے لئے دعا کرتے ہیں کیونکہ ان کی زبان سے جو نکل جائے تو ہوتا وہی ہے اس لئے کوئی پیشن گوئی نہیں کی اور سرکار نے یہ اپنی دعا میں اپنے خدا پر گا کہ انشاءاللہ جلد یہ مرز وہ ختم ہو جائے گا اچھا آزاروی صاحب یہ جو آپ نے بتایا کہ سات دو لوگ جو ہیں شفاہ یاد ہو چکی تو آپ نے اس کی گنتی کیسے کی چمار کیسے کیا یہ روز کا جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مختلف شہروں سے آتے ہیں مثلا پاک کشمیر سے وہ لوگ ہمارے پڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں پس میں قافلے آتے ہیں کہ دس گاڑیاں آتے ہیں ان گاڑیاں میں کتنے لوگ آتے ہیں وہ لکھنے بانا ہوتا ہے وہ لکھ لیتا ہے یعنی ویجسٹر بانا ہوتا ہے ہارڈاکے کا بانا ہوتا ہے مثلا فرسیدہ کا بانا ہے بلا بلا شریف ہے کشمیر سے آئے ہیں جیرہ سے بسلا ہے دس گاڑیاں آئے ہیں لوگ سے پانچ گاڑیاں تو اس طریقے سے اگر گنتی کی جائے دوست میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دم کتنے بجے شروع ہوتا ہے صبح کتنے بجے دم جاری رہتے ہیں دم ان دنوں میں آپ نے دیکھوا کہ نماز حصر کے بعد دم شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کا جو اختتام ہوتا ہے سرکار جی کا ایک اپنا مزاج ایک ان کی واپت ہے آخری بندے تک اگر سب موکن چھ بجے تو سرکار جی چھ بجے بھی دم کر دیں سات بجے تک بھی یہاں کھڑے رہتے ہیں کہ سرکار کی جو ڈیپٹی ہے وہ سرکار کی اللہ وال کی مفضوص ہے محبود ایم بیار ہے یہ سردی کی راتیں آپ دیکھیں گے اس گرل سیدہ میں آکھیں اسی ٹھنڈیا وہاں چاہ رہی ہے لیکن یہ ساری رات اسی طرح گناہ رہے گے کل دربارے لیے بلا بڑا شریف میں ہوں گے اچھا اپراہ رانوی صاحب ایک بڑا مشفر ہوتی ہے یہاں سے باقیات ہوتی ہوتی ہے اس طرح ہوا کہ حسنف ڈال کا جابیاں کاما ہے وہاں کا بندہ سرکار تھی کے بعد دربارہ شریف پہ جب پہنچا تو اس کی بیٹی اس کے مورتی اٹھارہ سال اس کے مورتی پیداشی طور پہ وہ بچی نبینی تھی جس وقت تھوڑی سی بڑی ڈاکٹروں کے پاس وہ لے کر گئے اس کا باپ والد کہتا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ اس کی نظر ہے ہی نہیں ہے پیداشی طور پہ ختم ہے یہ نظر کسی بھی طریقے سے نہیں آ سکتی تو آپ سمجھ شکر کریں اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اٹھارہ سال پھر کسی نے کہا کہ آپ فلاں دربار پہ لے کے جائیں فلاں دم بادے کے پاس لے کے جائیں تو وہ میری بلادری کے یا اس کی خالہ مامو وہ کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو دم سے آنکھیں تو نہیں آ سکتی تو برحال کہتے ہیں کہ پھر میں نے اٹھارہ سال کے بعد میں نے ایک دن رات کو سرکار کا خداب سنگ رہا تھا فیس بک میں تو سرکار نے یہ کہا کہ اے اللہ میرے پاس ان لوگوں کو بھیج جن کے مقدر میں تو نے شفاہ رکھی ہے تو بس میں نے ارادہ بنا لیا کہ میں دربارے لے کے بلاوڑا چیف جاؤں گا کہتے ہیں میں نے چھے دم یہاں کلر سیدہ میں کروائے ہیں اور ساتھ میں دم پہ وہ ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے تو اس کا چھوٹا بھائی جو تھا اس کے عمر تقبیر بارہ ساعت یہ ہاتھ سے پکڑی سرکار کے پاس ایسے لے کر گئے تو سرکار نے ایسے پوچھا کہ بیٹا اس کو کیا مسئلہ ہے تو اس کا جو والد کے لئے لگا سرکار یہ اٹھارہ سال سندھی ہے اس کی نظر نہیں ہے تو بس سرکار کے ہاتھ میں تصویت اس کی ماتے پہ ماری ہے تو وہ اچانک اس بچی کی نظر بھی باہر ہوگی اور پھر بڑی مزے کی بات یہ اٹھارہ سال کے بعد جب اس نے دیکھنا شروع کیا اپنی والدہ کو پیچان ہے والد کو اور پھر اس کے اندر رنگوں کی پیچانتی وہ پڑھ سکتی تھی جو لکھا ہوا تھا وہ پڑھ سکتی تھی پیچان کرتی تھی یہ سرخ ہے یہ سبید ہے یہ کیسا رنگ ہے سرکار یہ آپ سرکار ہیں تو اللہ کا کرم ہوا تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے اللہ کا کرم ہیں حضور کی ختم نبوت کی جو آپ بات کر رہے ہیں انہی کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالی یہاں پہ آئے جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت شفاہ آتا فرماتا ناظرین جیسا کہ آپ جہانزے مزاروی صاحب سن رہے تھے وہ سارے جو ان کے کرامات ہیں اس حالے سے پاتل کر رہے تھے ایک لشیس ہم جناب میرہ ختیز صاحب سے ساتھ بھی کریں گے لیکن چونکہ وہ دم کی وجہ سے مسروف ہیں سوپر چار بجے تک یا اس سے بھی لیٹھتا کہ انہیں لوگوں کو دم کرنا ہے اور اس وقت کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے اس وقت وہ دوسرا دم جو ہے وہ کرنے کیلئے تیار ہیں لوگوں کا ایک مجمع جو ہے یہاں پہ موجود ہے یہ سب دنے دیر بعد آئیں گے لوگوں کو دم کریں گے پھر اس طرح یہ لوگ جب یہاں سے چلے جائیں گے پھر اسی طرح مزید لوگ آ جائیں گے پھر ان کو دم کریں گے تو یہ سلسلہ رات دے تک صبح تک جاری رہے گا سمشاق محمد کو کلر سہیدہ سے انجازت دیجئے اللہ حافظ